اسلام علیکم دیکھیں آج میں جاری مٹن کتہ بنانے کے لئے تو دیکھیں یہاں پر ہم مٹن لے لیے ہیں اسے مکسی کے جار میں رکھ کر کے اسے گرین کر لیے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم دو سے تین ہڑی مرچی ڈالیں ہیں تھوڑا سا دھنیا پتی ڈالیں ہیں تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں دو میڈیم سیج کا موٹا کٹا ہوا پیاز لیے ہیں ایک میڈیم سیج کا بارک کٹا ہوا پیاز لیے ہیں یہاں پر ہم لے ہیں دو پترب کا پتہ ایک گھڑ یہ لائیں چھیں دو لنگ تو چلیے ہم چلتے ہیں گائز کی طرف تو دیکھیں ہم گائز کی طرف آگئے تو گائز کو ہم آن کر دیے ہیں اوپر کوکر چرہ دیے ہیں تو دیکھیں کوکر گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تیل تیل بھی گرم ہو چکا ہے ہم سارے پیاز کو ڈال لیں گے تو دیکھیں سارے پیاز کو ہم ڈال دیے ہیں اس میں تو چلیے اسے ہم اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں تو دیکھیں ایک گولڈن پہ آ چکا ہے گائز کا فلم ہم کم کر رکھے ہیں تو دیکھیں چھننا کی مدد سے اسے ہم لگتار چلاتے رہیں گے تو دیکھیں ایک گولڈن پہ آ چکا ہے اسے ہم تھوڑا اور براؤن کریں گے تو دیکھیں براؤن اچھے سے ہو چکا ہے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے تو دیکھیں ہم ڈال دیں گے اس میں تو چلیے اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچی گول مریج کا پاورڈر تو دیکھیں ایک چمچی ہم گول مریج کا پاورڈر اب ڈال دیں گے تو دیکھیں ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے ایک چمچی جیرہ پاورڈر تو دیکھیں ایک چمچی ہم جیرہ پاورڈر کو ڈال دیا ہے تو چلیں ہم اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں کم لگے تو تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر تو دیکھیں ایک چمچی ہلدی پاورڈر بھی ڈال دیا ہے تھوڑا اور ڈالیں گے ایک چمچی ڈالیں گے ہم مرچی پاورڈر تو دیکھیں مرچی پاورڈر کو ڈال دیا ہے اس میں نمک بھی ہم ڈال چکے ہیں تو چلیں اپنے سواد کے انسار نمک ڈال سکتے ہیں تو چلیں اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالہ کو کہ سارا کچھا پر نکل جائے تو دیکھیں اسے ہم اچھے سے بھون چکے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلڑا چکا ہے مسالے میں تو چلیں ہم اسے اتار لیتے ہیں آدھے مسالے کو ہم کپتا میں ڈالیں گے آپ چاہے تو کپتا کو کنچی مسالہ اور کنچی پیاج رکھ کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم یہ طریقے سے بناتے ہیں تو دیکھیں ہم تھوڑا سا مسالہ کو کپتے میں ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا ہم مٹن بچا رکھے ہوئے ہیں ہڈڈی والا تو اسے ہم اس میں ڈال دیں گے کوکڑ میں جو موٹا سا ہم پیاج کٹ کیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے تو چلیں ہم مٹن کو دھول لیتے ہیں اچھے سے تو دیکھیں ہم اتنا سارا مٹن لیے ہیں تو ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پورے مسالہ کو ملا لیں گے تو دیکھیں اسے ہم ملا بھی دیئے ہیں تھوڑا نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اسے پانی ڈال کر کے گیس پہ چرہا دیں گے تو دیکھیں ہم گیس پہ چرہا رکھے ہیں اب اسے ہم کوکنگ کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے تو چلیں تب تک کہ ہم کپتہ بنا لیتے ہیں گیس کو ہم دو منٹ تک کہ ہائی فلم پہ رکھیں اس کے بعد لوگ فلم پہ رکھ دیا ہے پانچ منٹ تک کہ اسے پکائیں گے تب تک کہ ہم کپتہ کو اچھے سے ملا لیتے ہیں تو دیکھیں ہم اس طرح سے کپتے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد بنائیں گے تاکہ یہ سوپٹ ہو تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم بنا لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سوپٹ ہو چکا ہے تو چلیے دیکھیں اس طرح سے ہم سارے کو بنا کر دکھاتے ہیں تب تک کہ ہم مٹن کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں مٹن بھی اچھے سے گل چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے مٹن میں تو چلیے سارے کتے کو ہم بنا چکے ہیں تو چلیے سائٹ سائٹ سے ہم سارے مٹن کو رکھ دیں گے تو دیکھیں ہم سائٹ سائٹ سے سارے مٹن کو بچھا دیں گے بیچ میں نہیں دیں گے نہیں تو ایک ٹوٹ سکتی ہے تو دیکھیں ہم سارے مٹن کو ڈال دی ہیں سائٹ سائٹ سے اب اسے ہم کوکڑ میں جو مسالہ ہے اسے ہم اچھے سے دھول کر کے پلٹ دیں گے دکچے میں اسے ابھی ہم چلائیں گے نہیں تو دیکھیں سارے مصالے کو ہم اس میں ڈال دی ہیں اچھے سے تو چلیے اب چلتے ہم گئیس کے طرف تو چلیے دیکھیں ہم کوکڑ کو دیکھیں گے دیکھیں تو چلیے دیکھیں ہم کوکڑ کو اچھے سے ساب کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اچھے سے ہم رکھ دیا ہے اس میں تو اب اسے ہم چڑھا دیں گے تو گئیس کو ہم آن کر دیا ہے تو دیکھیں گئیس پہ ہم رکھ دیا ہے مٹن کو تو چلیے اسے ہم کور کر دیتے ہیں دو منٹ تک ہم ہائی فلم پہ رکھیں گے اس کے بعد سلو فلم کر دیں گے تو چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں پانی چھوٹ چکا ہے خوبتے کا پانی تو چلیے اسے ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں مٹن تو میرا پہلے سے گل چکا ہے تو اس میں ہم گڑے بھی نہیں ڈالیں گے سکھا ہی بنائیں گے تو دیکھیں ہم سارے مٹن کو اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں یہ کتنا اچھا بھون چکا ہے بہت ہی اچھا سے بھون چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو چلیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا مٹن کو تک